اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں میرے کرتا ہوں سب بھائی دوست خیر خیلیہ سے ٹھیک ٹاک فٹ فٹ ہوں گے اچھا جی آج ماشاءاللہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہم چوزوں کو اچھی گروت کے لیے کیا چیزیں کھلانی چاہیے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس یہ اس میں یہ جونسے آپ چوزیں دیکھ رہے ہیں اس میں فرسٹے اور چکس بھی ہیں اور اس کے علاوہ جونسے زیادہ سے زیادہ یہ جونسی ہے سات سے آٹھ دن کی ہے اور آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو سامنے ہم نے دنہ ڈالا ہوا ہے اس میں ابلہ ہوا بھاج رہا ہے اور اس کے علاوہ اندر ابلے چاول ہیں اور ساتھ ہم نے تھوڑی سی بلکل زیرو نمبر فیڈ ڈالی ہے اور اس کے علاوہ جونسے تھوڑا سچکندر میش کر کے وہ ساتھ دیا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ آج ہم نے ان کو ذرا سپیشل تھوڑی سی بنا کے دیئے ہیں باقی یہ ہے کہ میں آپ کو جو ریٹین بتاؤں گا آپ نے وہ فالو کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا سب سے پہلے تو آپ نے اپنے چوزوں کا ٹمپریچر مینٹین رکھنا ہے پہلے سات دن آپ نے ان کو چونتیس ٹمپریچر دینا ہے چونتیس سے کم ٹمپریچر نہیں دینا تو یہ کیوں یہ بیسیکلی جونسہ ہے چوتیس ٹمپریچر تک بہت اچھے سروائیو کرتے ہیں اگر آپ کم ٹمپریچر دیں گے تو یہ کٹھے ہوگے بیٹھنے لگ پڑیں گے اگر آپ زیادہ ٹمپریچر دیں گے تو یہ اپنے پار چھوڑ دیں گے اور پسینہ نکلے گا اور اس کی وجہ سے آپ کے چونتیس کی انرجیس آیا ہوگی اس سے بھی جونسہ مٹلٹی بھی آئے گی اور اس کے علاوہ جونسہ آپ کے چونتیس اچھی گروتھ بھی نہیں کریں گے اور کھانے میں ان کو جونسہ آپ نے مکہی کا دلیہ استعمال کرانا ہے ایک مکہی کے دانے کے کموں بیچ چھے سے سات پیس ہو اگر آپ کو تھوڑا موٹا دلیہ مارکٹ سے ملتا ہے تو اس کو گھر لاکے ذرا کوٹ لیں اس کے ٹکرے زیادہ کر لیں تو اس سے بھی جونسہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں ہو جائے گا اور یہ آسانی سے کھا لیں گے چھوٹے چھوزے اور ساتھ آپ زیرو نمبر فیڈ تھوڑی استعمال کر لیں جو بھی چیز آپ استعمال کریں چاہے چاول استعمال کر رہے ہیں امبائل چاہے کوئی اور چیز باجرہ استعمال کر رہے ہیں مکہی کا دلیہ جتنی مقدار میں وہ چیز استعمال کر رہے ہیں اتنی مقدار میں ان کو ساتھ آپ نے مکہی کا دلیہ دینا ہے اور ساتھ رٹین بنائیں کہ دن میں ایک ٹائم ان کو بوائل ایک لازمی آپ نے دینا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر آپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت اچھا رزلٹ آئے گا اور نیکسٹ میں ایک اور ویڈیو آپ کے لئے بناوں گا اسی چیز کے مطلق وہ یہ ہوگی کہ چوزوں کے پانی میں کون سے ویٹامنج اور کون سی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے جس سے چوزے اچھی گروت کریں اور جونسا بمار بھی نہ ہو باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں اوکے جی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ